اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اسلام علیکم عزیز طالبات امید ہے آپ سب بخریت ہوں گی اور کل والا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا ہم آج والے لیکچر کا آغاز اس دعا سے کرتے ہیں کہ سال بیس ہزار بیس کا سیشن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایمان کی اسلامتی اور صحت کاملہ کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچے آپ سب طالبات اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرونہ سمیت ہر وبائی مرض سے محفوظ رکھے اور ہمارے تعلیمی ادارے جلد کھل جائیں جس طرح مکانوں کی زینت مکینوں سے ہوتی ہے اسی طرح تعلیمی اداروں کی زینت اور رونک ہماری طالبات سے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرمین شریفین تمام مساجد اور تعلیمی اداروں کی رونکیں بحال فرما دے آمین یا رب العالمین آمین اے اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر وبا سے ہر بلا سے ہماری حفاظت فرما اور ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے آمین یا رب العالمین آمین عزیز طالبات ہمارا آج کا لیکچر تارف قرآن پاک پر ہے اس میں ہم نے سب سے پہلے قرآن پاک کا مفہوم نزول قرآن پہلی وحی کے نزول کا واقعہ ہم نے پڑھنا ہے پہلی وحی میں کون سی آیات نازل ہوئیں دوسری وحی میں کس صورت کی کون سی آیات نازل ہوئیں تیسری وحی میں کس صورت کی کون سی آیات چوتھی وحی میں کس صورت کی کون سی آیات نازل ہوئی اور آخری وحی میں کون سی آیات نازل ہوئی یہ ہمارا آج کا لیکچر ہوگا تو قرآن پاک کے مفہوم کے بارے میں سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک کا مفہوم کیا ہے قرآن کا لفظ کارا یک راؤ کی راعتن سے نکلا ہے جس کے معنی پڑھنا تلاوت کرنا اور جمع کرنے کے ہیں یعنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن حکیم ہی ہے اسے کروڑوں افراد رزانہ نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں لاکھوں حافظ رزانہ اس کا ورد کرتے ہیں تمام مسلمان اس کی تلاوت کو باعث سعادت اور نعمت خداوندی سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام قرآن رکھا چنانچہ سورہ الدہر آیت نمبر 23 میں ارشاد بارد اللہ ہے بے شک ہم نے تم پر قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا قرآن پاک پورے کا پورا وحی الہی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کرشاد کہ نبی اپنی ذاتی خواہی نفس سے کچھ نہیں کہتا وہ جو کچھ بھی کہتا ہے اس پر وہی ہوتا ہے قرآن مجید آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا بلکہ ہی تھوڑا تھوڑا کر کے تقریباً 23 سال کے عرصہ تک نازل ہوتا رہا جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت چالیس برس تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکانہ رسوم اور کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے شروع سے ہی کوسو دور رہتے شراب لوشی، زناکاری، توہم پرستی اور بت پرستی وغیرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے ہی سخت نفرت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پیشتر خلوت اور تنہائی کی طرف مائل ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت سچے خواب نظر آتے تھے جو صبح سے ہی ثابت ہوتے تھے ایک روشنی اور چمک نظر آتی جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ و بچار اور غور و فکر کرنے کے لیے مکہ مکرمہ سے تین میل دور ایک گار میں تشریف لے جاتے جسے گارے ہرا کہتے ہیں وہاں یادِ الٰہی میں مشغول رہتے اپنے کھانے پینے کا سمان مثلا ستو خجوریں اور پانی وغیرہ ساتھ لے جاتے اور کئی دنوں تک قیام کرتے جب خوراک ختم ہو جاتی تو پھر گھر تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور سالت کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس برس تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارے ہرا میں عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے تو جبرائیل اسلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے اور کہا اکرا یعنی پڑھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں آنا بکاری میں پڑھنے والا نہیں ہوں تب حضرت جبرائیل اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر زور سے دبایا اور کہا اکرا یعنی پڑھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا پھر تیسری بار فرشتہ جبرائیل نے یہی عمل کیا اور یہ آیات پڑھیں اکرا بسم ربک اللہ زی خلق خلق الانسان امین الک اکرا وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یہ سورہ الہ کی ابتدائی پانچ آیات حضرت جبرائیل اسلام نے پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ اکرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام علوم کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیئے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھیں اپنے پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا جس نے انسان کو گوشت کے لو تھڑے سے پیدا کیا پڑھیں تیرا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا یہ پہلی وحی کی ابتدائی پانچ آیات تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت جو ہے اس کو جاگر کیا حضرت جبرائیل اسلام کے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف تاری ہو گیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سکون آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا اور فرمایا کہ مجھے اس عظیم ذمہ داری کے بوجھ سے ڈر لگتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقربہ پر شفقت فرماتے سچ بولتے یتیموں بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری کرتے ہیں مہمان واضی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورکہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو توریت کے عالم تھے انہوں نے واقعہ سنتے ہی کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا اور مجھے یقین ہے کہ مکہ والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دوں گا پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ تک وحی کا نزول رک گیا اس زمانہ کو فترت الوحی وحی کی رکاوڑ کا زمانہ کہا جاتا ہے اس بارے میں بھی اختلاف ہے بہرحال چھ مانت پر اکثریت کا اتفاق ہے پھر اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی دوسری وحی میں سورہ مدسر کی ابتدائی پانچ آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں سورہ مدسر آیت نمبر ایک سے لے کر پانچ تک یہ آیات دوسری وحی میں نازل ہوئیں اے چادر اوڑنے والے اٹھئے لوگوں کو عذابِ الہی سے ڈھرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے اور اپنے کپڑے صاف رکھئے اور گندگی سے دور رہیے اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منصبِ نبوت سے اگاہ کیا گیا اور دعوتِ تبلیغِ اسلام کا حکم سادر ہوا اس پہلی اور دوسری وحی کے بعد پھر وحیِ الہی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا اور حالات و واقعات کے مطابق کبھی ایک آیت کبھی دو آیتیں کبھی دس آیتیں اور کبھی پوری صورت ایک ہی بار نازل ہو جاتی یہاں تک کہ رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تری سٹھ برس تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا دوسری وحی میں سورہِ مدسر کی ابتدائی پانچ آیات نازل ہوئیں پھر اس کے بعد تیسری وحی نازل ہوئی تین سال تک خفیہ طور پر تبلیغِ اسلام کا سلسلہ جاری رہا بعد ازاں تیسری وحی نازل ہوئی جس میں رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرُوْ وَآَحْرِزْ عَنِلْ مُشْرِقِينَ جس عمر کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا ہے اسے کھل کر بیان کیجئے اور مشرقین سے اعراض کیجئے پھر اس کے بعد رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر چوتھی وحی آئی جس میں سورہِ شورہ کی آیت نمبر دو سو چودہ نازل ہوئی وَأَنْزِرْ عَشِیرْ عَتَقَ اَقْرَبِينَ یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہِ صفحہ پر چڑھ کر اپنے عزیز و قارب اور خاندان والوں کو جمع کر کے فرمایا تم مجھے بتاؤ کہ مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا سب نے بیق آواز کہا ہم نے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں سے غلط یا بےہودہ نہیں سنی ہم یقین کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں اور اپنے اپنے سچا اور آپ سچے ہیں نیکی کی ایک اور مثال اس گواہی سے حاصل ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر مکہ والوں پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم یقین کر لوگے سب نے کہا بلکل ہم یقین کر لیں گے اس یہی یقین دہانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت حق دی لیکن وہ ناراض ہو گئے اور کہا کہ کیا اسی لئے ہمیں بھلایا تھا سن دس ہجری کے آخر تک تمام جزیرہ اسلام عرب اسلام قبول کر چکا تھا مخالف قوتیں دم توڑ چکی تھی حق کا پیغام اور اسلام کا نظام ہر طرف پھیل گیا تھا حتیٰ کہ وقت آ گیا کہ تکمیل دین کا اعلان کیا جائے اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وے ہی نازل ہوتی ہے چنانچہ آخری حج کا اعلان ہو گیا اس خبر کا سننا تھا کہ تمام جزیرہ عرب سے مسلمانوں کا سلاب امد آیا اس حجت الودا میں اس حجت الودا میں تقریباً سوہ لاکھ فرزندہ نے اسلام نے شمولیت کی اس حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوز الحج کو اونٹنی پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں ایک خطبہ دیا جو خطبہ حجت الودا کہلاتا ہے یہ خطبہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے اور قیامت تک نوے انسانیت کے لیے جامع منشور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگو کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے اس پر تمام لوگوں نے جواب دیا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت پہنچا دی امانت کا حق ادا کر دیا اور امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا اے اس خطبہ کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو خدا حافظ کہا این اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو خدا حافظ کہہ رہے تھے کہ قرآن پاک کی آخری آیت سورہ المائدہ آیت نمبر تین نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کا رشاد ہوا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زارو کتار رونا شروع کر دیا صحابہ اکرام نے رونے کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آیت کے نازل ہونے سے مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا مقصد جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ چکا ہے دین مکمل ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو ہمارے اوپر پورا کر دیا ہے اور اسلام کو ہمارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا ہے اور یہی دین قیامت تک اب تمام انسانوں کے لیے جس دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا وہ یہی دین دین اسلام ہے بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دین ہے وہ دین اسلام ہے قرآن مجید کی نازل ہونے والی یہ آخری آیت تھی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حج کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لے گئے اور اس آیت کے نزول کے اکیاسیس دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ رہے اور بارہ ربیو الاول گیارہ ہجری کو اس دار فانی سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دفع فرما گئے اللہ علیہ وسلم